ہاں تو دوستو ساؤدھ افریقہ کی ٹیم کو آخری کے چھے گندوں میں چاہیے تھے 19 رن پھر ہوا چمتکار سواغہ تھی دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چنل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ایک اور رومانچک مقابلہ پاکستان اور ساؤدھ افریقہ کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں ساؤدھ افریقہ کی ٹیم کو آخری کے چھے گندوں میں 19 رنوں کی ضرورت تھی اس انتیم اوہر کا پورا رومانچ آج کی اس ویڈیو میں پوری طرح سے بستار سے بتائیں گے لیکن اس سے بھیلے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں تو چلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہاں تو دوستو ساؤدھ افریقہ کی ٹیم کو آخری کے چھے گندوں میں 19 رنوں کی ضرورت تھی میدان پر ساؤدھ افریقہ کے ویسپوڑک بلے باز وینڈر دسین اور ڈیویڈ میلر موجود تھے گینبازی کر رہے تھے ویسپوڑک گینباز حسن علی جیہاں دوستو بیس وی اوہر کی پہلی ہی گین پر ساؤدھ افریقہ کے ویسپوڑک بلے باز وینڈر دسین نے لانگ آن پر ایک توفانی چھکا جڑا اس کی ساتھ اب افریقہ کی ٹیم کو آخری کے پانچ گیندوں میں 13 رن چاہیے تھے اس کی بات دوسری گین پر حسن علی نے ایک بہترین سلور بول ڈالی جو کی ماتر ایک رن خرچ کر پائے اب افریقہ کی ٹیم کو آخری کے چار گیندوں میں 12 رنوں کی ضرورت تھی اور سٹائک پر خڑے تھے ڈیویڈ میلر تیسری گین پر ڈیویڈ میلر نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے حسن علی کو سکویر لیک پر ایک توفانی چھکا جڑا اس کی ساتھ اب افریقہ کی ٹیم کو آخری کے 3 گیندوں میں 13 رنوں کی ضرورت تھی اس کی بات چوتھی گین پر ڈیویڈ میلر نے ڈیپ میڈویڈ پر 13 رن لیا اب افریقہ کی ٹیم کو آخری کے 2 گیندوں میں 13 رنوں کی ضرورت تھی اب پانچوی گین پر وینڈر دوسری نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے کور پر ایک بہترین چوکا جڑا اس کی ساتھ اب افریقہ کی ٹیم کو جیت کے لیے صرف ایک رن چاہیے تھے یعنی کہ دوسری آخری گین پر جیت کے لیے صرف ایک رن چاہیے تھا چھٹی گین پر حسن علی کو وینڈر دوسری نے میڈ ویکیٹ پر ایک بہترین چوکا جڑا اور اس طرح سے ساتھ افریقہ کی ٹیم نے اس مقابلے کو رومانچک طریقے سے 6 ویکیٹ سے جیت لیا ساتھ اب دوسری کونسی ٹیم ٹی 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 ورلڈ کپ جیت سکتی ہے اس ٹیم کا نام آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دے اور آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو اس کا جواب بھی کومیٹ کر کے ضرور دے دھنیواد